شہر بھر میں دنگی کے وار مسلسل جاری 51 سالہ خاتوم دنگی کے دسنے سے جانبھاگ 24 گھنٹوں میں دنگی کے 101 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں کی تعداد بانمے تک جا پہنچیں 24 گھنٹوں میں شہر کے باسٹ مقامات سے دنگی لائے بارامت ہوا تلف کرتیا کیا شہر سے سموک کے سائے نہ چھٹ سکے آلودگی میں اضافہ فضائی آلودگی کے تبار سے لاہور سر فہریز معمولاتے زنگی متاثر ایک یو آئی پر فضائی آلودگی شرح 466 ریکارڈ تی بی ماہرین کی شہروں کو سموک میں احتیادی تدبیر اپنانے کی تاقید موجودہ درچہ حرارت 26 گھنٹی گریڈ ریکارڈ جا گیا 196 گھر قانونی آفغان بشندے کے پی پولیس کے حوالے لاہور سے 8 گھر قانونی مقیم بشندے پکڑے گئے تھے محکمہ داخلہ کا لاہور پولیس کی کارکردگی پر عدمیت منان محکمہ داخلہ کے مطابق لاہور پولیس آفغان بشندوں کی گرفتاری میں سب سے پیچھے ہیں پہلے مرحلے میں گزشتہ روز 84 آفغان بشندوں کو حوالے کیا گیا شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشیاء ضروریہ کی قلت کا بہران پانچ ہفتے گزر جکے چینی کی قلت کو ختم نہ کیا جا سکا غریب طبقہ چینی کے حاصل کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور یوٹیلیٹی سٹوری انتظامیہ کے مطابق ایک مہباد چینی آئی بھی تو مقدار انتہائی کم تھی جیسے ہی چینی کی سپلائے آئے گی سارفین کو لازمیں ملے گی بچھلے کے بلو میں اضافی ٹیکسز کے خلاف دار درخواستوں کا فیصلہ آگیا اضافی ٹیکسز کے خلاف ہائی کوٹ رجوع کرنے والوں کو ریلیف نہ مل سکا عدالتیں چار سو سے زائد درخواستیں نیپرا کو بچھوا دی نیپرا کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے ہی دائے نیشنل پارک کے سامنے کنٹینر اور نولی کا آفیس جلانے کا معاملہ میاں محمود رشید کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کر دیا گیا میاں محمود رشید کو چار مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر پیش کیا گیا تفتیشی افسر کی جانب سے محمود رشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیقی استعداد ہائی کوٹ می پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف درخواست کی سامات بارے تحریری حکم جاری عدالت نے ٹورنی جنرل پاکستان کو آندہ سامات پر عدالتی معاونت کے لیے طلب کر لیا جواب داخل کروانے کے لیے فریکینٹ کو نوٹیس جاری عدالت نے مزید سامات تیس نومبر تک ملتوی کر دی بینکنگ کورٹ میں جی ایس بینک کی درخواست پر سامات ڈیفارٹر فورن ہسپتال کے مالک کے سولہ نومبر کے لیے وارن گرفتاری جاری عدالت کا سی سی پیو کو ڈاکٹر مرزا ذلفکار بے کو پیش کرنے کا حکم مرزا ذلفکار نے کرس لے کر گارنٹی میں چونسٹھ لاکھ کے بھوگس چیکیے پی سی ہوٹل میں پانچ میں بینول اقوامی پیڈ نیفرولوجی کانفرنس نگاہ سبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمانی خصوصی شرکت کانفرنس میں پیڈ نیفرولوجسٹ کی کسی تعداد میں شرکت سبائی وزیر احسن تنویر کی زیرہ صدارت بیزنس فسیلیٹیشن سینٹر پر پیش شفت کا جائزہ اجتا سیکرٹی سنت احسان بھوٹانی سینٹر پر پیش شفت بارے بیفنگی سبائی وزیر کی سینٹر کا ہیڈ آفیس الفیلار بیلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر بنانے کی ہیدائی ترکیاتی پروجیکٹس پر پی اچے اور لاری اڈے کے حوالے سے جلاس کمیشنر لاہور محمد علی رنڈاوہ نے اجراس کی صدارت کے شہداراتہ بابو سابو روڈ پر درخت لگانے اور بھاری ہارٹی کلچر ورک کرنے کے ہیدائیت کی ڈی سی لاہور کی ہیدائیت پر تجاوزات مافیا کے خلاف ایکشن چیف آفیسر اقبال فرید کے نکانی میں ایم آر ہاریس جلیل فیر میں موجود رنگ روڈ انٹرچینج برکی روڈ اور گرین سیٹی کے ملحقہ علاقوں میں اپریشن سو سے زیادہ تھڑے ریمپ اور شیڈ مسمار کر دیتے شادی کے لیے لہنگا اور کپڑے وقت پر سلائے کر کے نہ دینے کا معاملہ پروین بوتیک سینٹر رنگ محل کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر مسلم ٹاؤن کی بینش اختر نے پچیس لاکھ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ابزدائی بحث کے لیے طلب کر دیا پنجاب سیپ سیٹیز آتھارٹی کا بچھوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری تھانہ نوہ کورٹ کی حدود سے گمشدہ سات سالہ بچی ورسہ کے حوالے کر دیں سات سالہ رحیم فاطمہ گھر کا راستہ بول گئی تھی ورسہ نے ون فائف پر اطلاع دی سیپ سیٹی نے معلومات کا مواصنہ کر کے بچی ورسہ کے حوالے کر دیں رائی ورن عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا تیس ٹاروز اجتماع کے پہلے مرحلے میں مختلف علاقوں سے لوگوں کی شرکت تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے میں بین الاقوام علماء کرام کی بیانات کا سلسلہ جاری سی ای او سی بی ڈی امران امین گھوڑا چوک لائیور کا دورہ لاہور پرائیم سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ کا ہفتہ وار دورہ کیا اتھارٹی کی جاری منصوبوں کی پیش رکھت کا جائزہ لیا امران امین کہتے ہیں وزیراعلا محسن نکوی کی ڈیڈ لائن میں دونوں پروجیکٹ مکمل کر لیں گے لاہور پرائیم سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ نومبر کے آخری ہفتے کھول دیا جائے گا انسپیکٹر خواجہ حسن رزا کی بیٹی پیا گھر صدار گئی شادی کی تقریب میں چودری شافعہ حسین ملک شفیق خوکر کی شرکت ڈی ای جی اپریشنز علی ناسیزوی آگا شاہ حسین قزل باش خواجہ خورم عباس مولانا عبدالخبیر آزاد کی شرکت سیفر ملوک خوکر وکار اشرف گندل بی آئی شہر بھر میں ڈنگی کے وار مسلسل جاری 51 سالہ خاتوم ڈنگی کے ڈسنے سے جانبھاگ 24 گھنٹوں میں ڈنگی کے 101 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں کی تعداد 92 تک جا پہنچیں 24 گھنٹوں میں شہر کے باسٹ مقامات سے ڈنگی لائے وار برامت ہوا طرف کر گیا گیا شہر سے سموک کے سائے نہ چھٹ سکے آلودگی میں اضافہ فضائی آلودگی کے تبار سے لاہور سر فہریز معمولات زنگی متاثر ایک یو آئی پر فضائی آلودگی شرعہ 466 ریکارڈ تی بی ماہرین کی شہروں کو سموک میں احتیادی تدبیر اپنانے کی تاقید موجودہ درچہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ جا گیا 196 گیر قانونی آفغان بشندے کے پی پولیس کے حوالے لاہور سے 8 گیر قانونی مقیم بشندے پکڑے گئے تھے محکمہ داخلہ کا لاہور پولیس کی کارکردگی پر عدمیت منان محکمہ داخلہ کے مطابق لاہور پولیس آفغان بشندوں کی گرفتاری میں سب سے پیچھے ہیں پہلے مرحلے میں گزشتہ روز 84 آفغان بشندوں کو حوالے کیا گیا شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشیز ضروریہ کی قلت کا بہران پانچ ہفتے گزر جکے چینی کی قلت کو ختم نہ کیا جا سکا غریب طبقہ چینی کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹوروں کے چکر لگانے پر مجبور یوٹیلیٹی سٹوروں انتظامیہ کے مطابق ایک مہ بعد چینی آئی بھی تو مقدار انتہائی کم تھی جیسے ہی چینی کی سپلائے آئے گی سارفین کو لازمیں ملے گی بچھلے کے بلو میں اضافی ٹیکسز کے خلاف دار درخواستوں کا فیصلہ آگیا اضافی ٹیکسز کے خلاف ہائی کوٹ رجوع کرنے والوں کو ریلیف نہ مل سکا عدالتیں چار سو سے زائد درخواستیں نیپرا کو بچھوا دی نیپرا کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے ہی دائے نیشنل پارک کے سامنے کنٹینر اور نولی کا آفیس جلانے کا معاملہ میاں محمود رشید کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کر دیا گیا میاں محمود رشید کو چار مقدمات میں جوڈیشل ریمان ختم ہونے پر پیش کیا گیا تفتیشی افسر کی جانب سے محمود رشید کے جوڈیشل ریمان میں توسیقی استداد